بیائی نہیں ان تین چیزوں کے انصفات کے حاصل کرنے کے بعد وہ ایمان سے اس طرح معزوز ہوتا ہے جس طرح واقعیتاً کھانے والا مٹھائی کھانے کے بعد نظر معزوز کرتا ہے اور جس شخص کو یہ مقام ابھی حاصل نہیں ہوا ہے وہ اس کا انکار نہ کریں کہ بھائی واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے محدث کبیر محدث جلیل علامہ ابن ابی جمرہ نے بہجت النفوس میں جو بخاری شریف کی منتقف احادیث انہوں نے لکھی اور پھر اس کی شرعہ لکھی اس میں انہوں نے باتوں کو لکھنے کے بعد کہا کہ جو لوگ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں وہ اس کا انکار نہ کریں اس لیے کہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند ہو جاتا ہے تو بے شک اکثر لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا ہے مگر جن لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ چاند کا اعلان کرتے ہیں تو جنوں نے نہیں دیکھا وہ ان کی بات کا اعتبار کرنے کے کہتے ہیں واقعی چاند دیکھا گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے اگر سے خود نہیں دیکھا ہوتا ہے لیکن دیکھنے والوں کی باتوں کا اعتبار کرتے ہوئے مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے اسی طرح جو لوگ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں واقعی ایمان کا مزا اور خلاوت ظاہری طور پر محسوس ہونے لگی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے تو جو لوگ ابھی اس مقام تک پہنچے نہیں ہیں یا جن کو ابھی اس کا ادراک اور شعور حاصل نہیں ہوا ہے وہ لوگ اس کا انکار نہ کریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کا مزا نصیب فرمائے اور اس کے درجات ہیں افتدائی درجے میں حلاوت امانوی حاصل ہوگی عبادت میں لذت محسوس ہونے لگے گا عبادت نہیں کریں گے تو دیچہ نہیں رہے گی فکر رہے گا استراب کی قیبیت ہوگی میں نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا جب تک نماز نہیں پڑھی جب تک انہوں نے جو معمولات نہیں پورے کیے جب تک ان کے ذمہ جو باتیں وہ نہیں پوری انہیں بے چینی کی قیبیت ہے اور جب یہ پورا کر لیتے ہیں تو انہیں سکون اتمنان مل جاتا ہے یہ حلاوت کا درجہ شروع ہو گیا لیکن یہ حلاوت امانوی ہے اور یہی حلاوت امانوی ترقی کرتے کرتے عبادت کے اندر انسان ترقی کرتا ہے عطاعت کے اندر ترقی کرتا ہے اور مدارش تیہ کرتا ہے پھر یہ حلاوت امانوی آہستہ آہستہ علاوت حسی بھی بن جاتی ہے اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے بہرحال یہ حلاوت یہ حلاوت کب محسوس ہوگی انسان کو اپنے امان کا مزا کب محسوس ہوگا آج ہم بھی مومن ہیں لیکن ذرا اپنے امان پر غور کیجئے کہ کیا ہم اپنے امان میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں بتائی گئی یا جو ایک مومن کے امان میں لذت ہوتی ہے کیا وہ ہمیں اپنے امان سے لذت محسوس ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو شکر الحمدللہ پھر حلاوت امانوی ہو رہی ہے شکر الحمدللہ پھر ترقی کرتے جلے جائیے عبادت میں اور طاعت میں اس کے مدارش کو آگے بڑھتے جلے جائیے تاکہ آپ کو حلاوت حصیہ بھی محسوس ہو لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی مومن کہلاتے ہیں اور ہمیں اپنے امان کا مزا چھو نہیں ملتا اس حدیث میں سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان کیا ہے کہ یہ تین چیزیں تم نے کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں امان کا مزا چکھا دیں گے ایک تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری مخلوقات سے زیادہ تمہارے دل میں ہونی چاہیے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا کی مخلوقات کی ساری مخلوقات کی محبت سے زیادہ ہو اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے نگاہوں میں سارے محبوبوں سے زیادہ محبوب بن جائے یہاں میں چھوٹا سا آپ کے لئے ایک چھوٹا سا نکتہ رکھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھ دیئے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کیوں محبت کرنی چاہیے حدیث میں کہا گیا کہ ایمان کا مزا تمہیں تب ملے گا جب تم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو گے اور اس کے بعد اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرو گے تب ایمان کا مزا آئے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اپنے اللہ سے سب سے زیادہ کیوں محبت کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت اس لئے کرنی چاہیے کہ وہ تمہارا ملے میں حقیقی ہیں وہ رب الارباب مسبب الازباب خالق اللین والنہار فاطر السماوات والارض وہ اللہ تمہارا منعم حقیقی ہے اس نے تمہیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا ہے کرمزی شریف کی حدیث آپ نے پڑھی سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لئے کہ لِمَا يَغْزُوْكُمْ مِن نِعَمِهِ اللہ سبحانہ وتعالی صبح شام دن رات ترہ ترہ کی نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں وہ سمدیت کے عالی ترین مناسب پر واقع ہے وہ تمہار درجے کا مستقنی ہے اللہ سمت اس کو کسی کے ضرورت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور آپ ہیں کہ محتاج در محتاج ہیں نہیں تھے تو اس کے محتاج اپنے وجود میں اپنے آنے میں اس کے محتاج ہوئے اور پھر آنے کے بعد اپنے باقی میں اپنے بقانوں اس کے محتاج ہیں قدم پر اس کے محتاج ہیں صبح اس کے محتاج شام اس کے محتاج ہر لمحے ہر لہجے ہر آن اس کے محتاج حتیٰ کہ ایک سانس کے لینے میں اور ایک گھڑی کے لینے میں بھی اس کے محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی باوجود کمال سمجیت کے باوجود کمال استغلاقے آپ پر اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں اس کو آپ سے کوئی لینا نہیں کے باوجود ہر منٹ ہر لہجہ ہر آن بارش کے قطرات سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ درخت کے پتوں سے زیادہ سمندر کی جاغوں سے زیادہ اس کی نعمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہے اور وہ بلا کسی عمد کے بلا کسی معاوضہ کے بلا کسی عجرت کے اپنے آپ کے اوپر رحمتوں کی رحمتوں کی بارشیں برسا رہا ہے ہر طرح کی نعمتیں آپ کے اوپر نشاور کر رہا ہے یہ ساری کے ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر نازل کر رہا ہے تو اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے ساتھ آپ کی فطرت سلیمہ میں ایک بات بطور ودیت کے رکھی تھی جب بندہ غور کرتا ہے فکر کرتا ہے اپنی زندگی پر نظر کرتا ہے کہ وہ ہو میرے اوپر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی نعمتیں ہیں تو جب وہ نظر کرتا ہے تو فطرت نے جو اس کے اندر جو بات ودیت کے طور پر رکھی ہے اسے جنوش ہوتی ہے اسے حرکت ہوتی ہے جب اسے حرکت ہوتی ہے تو اس کا دل سینہ بھر جاتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے اس کے بدن کا ایک ایک رولتا اس کے بدن کا ایک ایک بال یہ کہتا ہے کہ بلال اطبال اور یاقوب اور محمد اور فلاں اور فلاں دیکھ باوجود تمہارے سمدیت کی اور اس سے گناہ کے اس نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا ہے جب اس نے اتنا احسان کیا ہے تو اس کے احسان کا تقاضی یہ ہے کہ بندے تو اس سے سب سے زیادہ محبت کریں جبکہ اس کی تجھے ضرورت ہے اور تیرے اس کا ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود اس سے تیرے اوپر مسلسل احسان کرے جا رہا ہے دنیا میں اگر کوئی شاہر آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کا احسان کرتا ہے اور تھوڑا احسان کرتا ہے اور اتائی احسان کرتا ہے تو آپ اس کو آپ کی نگاہوں میں جھج جاتا ہے آپ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اللہ حالت اس کو کبھی نہ کبھی دل کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی یہ ضرورت ہوتی ہے کوئی یہ پوشیدہ ہوتا ہے یہ تصور ہوتا ہے کہ آج میں ان کی مدد کر رہا ہوں شاید مجھے ضرورت اس کی پڑ جائے کل وہ میری مدد کریں اس لئے وہ احسان کر رہا اور اس احسان کے نتیجے میں بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جس کو آپ کی کسی طرح کسی لمحے ضرورت نہیں اور وہ آپ پر اتنی نعمتیں کر رہا ہے اور ہر لمحے کر رہا ہے اور اتنی زیادہ کر رہا ہے آپ کو معلوم نہیں خالق جو جہاں کی کس قدر کس طرح نعمتیں آپ کی طرح متمجی ہیں آپ صرف اپنے اس جسم پر نظر ڈالیں تو اس کی کتنی مادنی نعمتوں کو آپ اپنے جسم پر پائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وہ نعمتیں جسے بہت معمولی آپ سمجھ رہے ہیں اگر وہ نعمتیں آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ کی زندگی اجیرز ہو جاتی پریشان ہو جاتی ہے یہ آنکھ پر جو اللہ تعالی نے بالوں کا جو پردہ لگایا ہوا ہے آنکھ پر